سو اگر آپ بھی اپنی یوٹیوب کا تھیم یا اس کا انٹرفیس آپ چینڈ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کا نیا جو ورین ہے آپ اس کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو یہاں پہ شوق ہو رہا ہے ہماری سکرین پہ اس میں جو ٹرانزیشن ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگی اور تھوڑی سی بلار کر دیگی ہیں اور سائٹ میں مینیو کو بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کی سائٹ مینیو کی لوگ کس طرح کی نظر آتی ہے تو آپ نے یہ سب کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے براوسر اوپن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یوٹیوب اوپن کر لینا ہے اب دیکھی یہاں پر میرا جو یوٹیوب کا انٹرفیس ہے وہ پرانا ہے یہاں پی солد ورین شہو ہو رہا ہے جو کہ سمپلی آپ کے براوسر پر بھی شہ ہوتا ہے تو اس کو کیسے چینچ کرنا ہے سب سے پہلے ایک میرے پاس 3 لنکس ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک لنک اوپن کرنا ہے اور اس لنک کو آپ نے کوپی کر لینا اور اپنے براوسر کی سرچ بار میں سرچ کردنا ہے جیسے آپ یہاں پہ انٹر دبائیں گے تو ایک نئی ونڈو اپن ہوگی جو کہ آپ کو Chrome کے ویب سٹور میں لے جائے گی یہاں پہ آپ کو ایک جو extension ہے Chrome کی آپ کو download کرنی ہوگی جیسے آپ download پہ click کریں گے تو یہ کچھ ہی دیر میں کچھ کے بیس کیا ہے تو یہ download ہو جائے گی اور جیسے یہ download ہوگی آپ نے اس کو pin کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ ونڈو کلوز کرتا نہیں ہے جیسے آپ یہ ونڈو کلوز کریں گے یہاں پہ آپ کو ایک انٹر فیس شو ہو جائے گا یوٹیوب کا آپ نے یہاں پہ جو pin کی تھی extension وہاں پہ click کرنا اور setting پہ click کر دینا کر دیتی ہے یہاں پہ آپ نے custom css and js کا code paste کرنا ہے تو یہاں پہ جو بھی code آپ کو میں شو کرواؤں گا اس ویڈیو کے description میں یا comment میں دے دوں گا تو آپ نے وہاں سے اس کا link لے دینا ہے تو سب سے پہلے میں اپنے css والا link open کر لیتا ہوں یا آپ نے سارا code select کر لینا اور copy کر لینا ہے اور یہاں پہ css والے box میں paste کر دینا ہے اسی طرح آپ نے java script والا code open کرنا ہے اور یہاں پہ اس کو select all کر کے copy کر لینا ہے paste کر دینا ہے دونوں والے section کو آپ نے save کر دینا ہے simply اس کے بعد آپ نے یہ والی window close کر دینا ہے اور آپ نے یوٹیوب کو refresh کرنا ہے یوٹیوب والے page کو جیسے آپ refresh کریں گے تو اس کا interface بالکل change ہو جائے گا اس کی transition ہے اور اس کا جو theme ہے وہ بالکل change ہو جائے گا اور یہ dark theme آپ کو نظر آئے گا اور آپ کی جو transition ہے وہ blur interface میں show ہوگی یہاں پہ آپ کو جو بھی اس کی search category ان کو highlight کیا گیا ہے ایک جو نئے theme کے ساتھ اور یہ جو sidebar ہے یہاں پہ trending اور explore اور short کی جو sections ہیں یہاں پہ آپ کو show ہو جائیں گے تو میں یہاں پہ کوئی بھی ویڈیو open کر لیتا ہوں کوئی بھی ویڈیو open کروں گا تو اس کا ویڈیو کا ہے اور player ہے وہ بھی change ہو جائے گا اس کا corner جو ہیں وہ round ہو جائیں گے اور یہاں پہ آپ کو جو بھی notification ملیں گے side پہ وہ سارے ایک transition اور transparent وہ میں آپ کو یہاں پہ show ہوں گے تو آپ نے ان سب کو دیکھ لینا ہے اور apply کرنا ہے اسی طرح اور یہاں پہ آپ اس کو modify بھی کر سکتے ہیں hide player controls یا monomix یا hp filter لکھا کے آپ اس extension کا different طریقے سے use کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک simple آپ کو interface show کروایا جسے youtube کا جو theme ہے اور interface ہے وہ change ہو گیا ہے تو یہاں پہ میں اپنے channel search کر لیتا ہوں تو جو بھی آپ یہاں پہ search کریں گے تو آپ کو اس کا interface like سے نظر آئے گا اور اسی طرح آپ نے اپنے youtube کا یا جو بھی آپ کے browser آپ استعمال کرتے ہیں آپ اس کا interface change کر لیں گے موسیقی